ہیلو دوستو سواگت ہے آپ سبی کا اور آج میں آپ کے ساتھ یو آر اولی مائی کا نیشٹ پارٹ لے کر آئی ہوں فرینڈ میں اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے آج آپ سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں فرینڈ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کم پسند آ رہی ہے اسی لیے میں اسٹوری کو جلدی جلدی کمپلیٹ کرنے والی ہوں تو فرینڈ اب میں اپنی اسٹوری کے طرف بڑھتی ہوں تو پسیلے پارٹ میں ہم نے دیکھا تھا جو بانجی کو بتا چکا تھا یہ سب اس لیے ہوا ہے کیونکہ جانگ فینڈ میاں نے اسے بتایا ہے جانگ فینڈ میاں کے قارن ہی بانجی کے پیرنس کی چان گئی ہے اور جس کے بعد بانجی بینگ سے پوچھ رہا تھا بینگ مجھے ساری بات بتاؤ آخر کیا بتایا تھا تمہارے ڈیڈ نے تمہیں تو چلیے فرینڈ اسٹوری میں اسے آگے بڑھتے ہیں لیکن فرینڈ اسٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے پلیز ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں پانجی جو وینگ سے کہہ رہا تھا وینگ اب مجھے ساری بات بتاؤ آخر تمہیں کیا بتایا تھا تمہارے ڈیڈ نے وینگ نے کہا زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا انہوں نے مجھ سے بکیول اتنا بتایا تھا کہ ان کے قارن ہی آپ کے پیرنس کی جان گئی ہے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اگر یہ بات آپ کو پتا چل گئی تو آپ میری پوری فیملی کی جان لے لیں گے اسی لئے یہ میریج نہیں ہونی چاہیے پانجی نے کہا وینگ مجھے پوری بات بتاؤ تم پھر سے مجھ سے بات چپا رہے ہو وینگ نے کہا نہیں میں آپ سے کوئی بات نہیں چپا رہا ہوں مجھے انہوں نے ساری بات نہیں بتائی تھی اسے کیول یہی کہا تھا کہ مجھے اس میریج کے لئے منع کر دینا چاہیے کیونکہ اگر یہ میریج ہوئی تو ایک روج آپ کو پتا چلی جائے کہ میرے ڈیڈ کے قارن ہی آپ کے پیرنس کی جان گئی ہے اور جس کے بعد آپ غصے میں میری ساری فیملی کی جان لے لیں گے لانبان جی میری فیملی کو کچھ مت کرنا میری سی جے اور میرے گاگا بہت اچھے انسان ہیں وہ کبھی کسی کو چھوٹ نہیں پہنچاتے ہیں پانجی نے کہا وینگ تم ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہو جو تمہاری فیملی ہے ہی نہیں جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے وینگ نے کہا لانبان جی یہ ہے بات تو میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ میرا اس فیملی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے بانجی نے کہا بینگ کیا تم پہلے سے ہی جانتے تھے کہ وہ ہے تمہاری فیملی نہیں ہے بینگ نے کہا ہاں لانبان جی میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ ہے میری اپنی فیملی نہیں ہے میں ایک آنات ہوں لیکن میں انہیں اپنا بنانا چاہتا تھا لانبان جی کیونکہ انہوں نے مجھے پالا تھا لانبان جی اور سی جے اور گگا تو مجھے بہت پیار کرتے ہیں بانجی جو بینگ کو پھر سے گلے رگا چکا تھا اور کہنے لگاتا بینگ تم کہاں سے مجھے مل گئے تم اتنے اچھے انسان کیسے ہو سکتے ہو تم اس انسان کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہو بینگ جس انسان نے کبھی تمہارے بارے میں نہیں سوچا ہے بینگ نے کہا یہ تو میں پہلے سے ہی جانتا تھا کہ میرے ڈیڈ میرے بارے میں نہیں سوچتے ہیں ان کا ہر ایک سپنا کیول گگا کے لیے ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی ان کے سپنے کو پورے کرنے کی کوشش کرتا تھا ہو سکتا ہے کہ ایک روج ان کے آنکھوں میں میرے لیے بھی کوئی سپنا جاگ جائے بانجی نے بینگ کو خوش سے علک کیا اور اس کے فیس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا بینگ تم ان سب کے بیچ میں رہ کر اپنے لیے پیار ڈھونڈ رہے تھے لیکن ان کے من میں تمہارے لیے پیار نہیں ہے بینگ اگر پیار ہوتا تو وہاں اس میریج کو نہیں روکتے بلہ ہی انہوں نے گلتی کی ہے لیکن پھر بھی وہ اس میریج کو نہیں روکتے کیونکہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں وینگ وینگ نے کہا تو لانوان جی آپ میری فیملی کو چوٹ تو نہیں پہنچائیں گے نا وانجی نے کہا وینگ میں تمہارے گگا اور تمہاری بہن کو کوئی چوٹ نہیں پہنچاؤں گا لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تمہارے ڈیڈ کو چوٹ نہیں پہنچاؤں گا کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کن حالاتوں میں میرے پیارنس کی جان لی ہے اور اگر اس سمیں ان کی گلتی نکلی تو مجھے نہیں پتا وینگ میں کیا کرنے والا ہوں وینگ نے کہا پلیز لانوان جی میرے ڈیڈ کو کچھ بھی مت کرنا وانجی نے کہا وینگ میں پہلے پتہ لگانا چاہتا ہوں کیا کہ انہوں نے کن حالاتوں میں میرے پیارنس کی جان لی تھی کیونکہ تم نے مجھے بتایا ہے کہ میں ان کی بہن کا بیٹا ہوں اور کوئی اسی طرح اپنی بہن کی جان نہیں لے سکتا بانجی جو ابھی وینگ سے باتیں کر ہی رہا تھا تب ہی اس کا فون بجا بانجی نے جب اپنے فون کو دیکھا تو اس میں ایک اننون نمبر سے فون آ رہا تھا اور اتنی رات میں اننون نمبر سے فون آنا بانجی کو ڈھرا رہا تھا بانجی نے فون کو ریشیف کیا تو ادھر سے اس کی بھائی سیچین کی آواز دی سیچین جو بہت زیادہ گھبرائے ہوئے لگ رہے تھے بانجی نے کہا بھائی کیا ہوا اب اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں سیچین نے کہا بانجی میں پوری بات تمہیں بعد میں بتاؤں گا پہلے وینگ کو لے کر وہاں سے نکلو ڈیڈ وہاں پر آ رہے ہیں بانجی نے کہا بھائی پہلے مجھے بتائی آکر ہوا کیا ہے سیچین نے کہا بانجی ڈیڈ کے خلاف کمپلین ہوئی ہے جو میٹر جیانگ فینگ میں آنے کر آئی ہے اور جس میں لکھا ہوا ہے کہ تم ان کے بیٹے کو کٹنیپ کر کے لے گئے ہو اور اگر چوبیس گھنٹے کے اندر تمہیں پولیس کو نہیں دیا گیا تو وہاں ڈیڈ کو لے جائیں گے اور تم ڈیڈ کو اچھی طرح سے جانتے ہو وہاں خود کو پولیس سے بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں بانجی جو ریلیکس ہو چکا تھا بانجی نے کہا بھائی سانت ہو جائیے اتنا زیادہ مت گھبرائیے اور آپ نے کس نمبر سے مجھے فون کیا ہے بانجی نے کہا بھائی چاہیے اور جا کر آرام سے سو جائیے ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے جتنا آپ ڈر رہے ہیں سچن نے کہا بانجی اب کسی بھی چیز میں مت پڑ جانا تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں بلکل بھی نہیں چاہوں گا کہ تمہیں کچھ ہو بانجی نے کہا بھائی میں نے کہا نہ چاہیے اور آرام سے سو جائیے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے اور کہتے ہوئے بانجی نے فون کار دیا وانجی نے کہا میرے بھائی تھے بہت گھبرائے ہوئے تھے کہہ رہے تھے کہ میرے ڈیڈ یہاں پر آ رہے ہیں اور میں بھی اس لیے کیونکہ تمہارے ڈیڈ نے کمپلن کی ہے میرے انکل کے نام کی اور کہا ہے کہ میں ان کے بیٹے کو کٹنیپ کر کے لے آیا ہوں وانجی نے کہا وانجی آپ کو بلکل بھی ڈرنے ہی لگ رہا آیا ہے سب سن کر وانجی نے کہا وانجی نے کہا وانجی ڈرنے کی کیا بات ہے میں سچ میں تمہیں کٹنیپ کر کے لائیا ہوں وانجی نے کہا وانجی نے کہا وانجی ڈرنہ بند کرو دنیا سے لڑنا سیکھو پوجر ہاتھ میں لے کر جندگی کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں جس طرح تم اپنی لائپ کا فیصلہ کرنے نکلے تھے لائپ لڑنے کا نام ہوتا ہے ڈرنے کا نہیں ہوتا ہے اس طرح لائپ ختم کرنے سے لائپ کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں ہم ان سے جیت حاصل نہیں کرتے ہیں اس طرح تو ہم سچویشن سے بھاگ رہے ہیں وانجی نے کہا لیکن لانوانجی اگر یہاں پر پولیس آگئی وانجی نے کہا وانجی میں نے کہا نا ڈرو مت میں تمہارے ساتھ ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اب تم سو جاؤ وانج میں بھی دیکھتا ہوں میرے انکل کتنے سمیں تک یہاں پر آتے ہیں وانجی جو وانجی کو دیکھ رہا تھا جو بالکل لیڈر ہے اسے کسی بھی چیز کو لے کر ڈر نہیں لگ رہا ہے کیا ہے سب اس لیے ہے کیونکہ وہ ہے کرمینل ہے یا پھر کوئی اور بات ہے لیکن وینگ جس نے اب زیادہ کچھ نہیں کہا اور وہاں جو لیٹ چکا تھا وانجی اٹھا اور وانجی نے وینگ کو بلینکٹ اڑھاتے ہوئے اس کے فور ایڈ پر کیس کرتے ہوئے کہا گوڈ نائٹ وینگ اب تم آرام سے سو جاؤ وینگ جو اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا لیکن اسی نیت کہاں آنے والی تھی اس کے من میں تو بہت ساری باتیں چل رہی تھی آخر کیا ہونے والا ہے وانجی جو وینگ کو لٹانے کے بعد اس روم سے باہر جا چکا تھا باہر گارڈن میں کھڑا ہو چکا تھا جیسے میں اپنے انکل کے آنے کا انتجار کہہ رہا ہوں اور آخر اس کے انکل وہاں پر پہنچ چکے تھے جو بہت زیادہ گصے میں تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر وانجی کا حال چال پوچھنا جروری نہیں سمجھا اور وانجی کی طرف تیجی سے بڑھتے ہوئے کہا وانجی وینگ کہاں پر ہے اور تمہاری حمد کیسے ہوئی اسے اس طرح اٹھا کر لانے کی اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسٹر جانگ فینگ میان کے گھر میں گئے ہوئے تھے آٹھ دن سے تم وہاں پر رہ رہے تھے اور آج آٹھ دن بعد تم ان کے بیٹے کو کٹنیپ کر کر لے کر آئے ہو پانجی نے کہا انکل آرام سے آرام سے سوال پوچھئے ایک ایک سوال پوچھئے میں تب ہی تو جواب دوں گا آپ اتنے سارے سوال ایک سانس میں مجھ سے پوچھیں گے تو میں کیسے جواب دے پاؤں گا ہو سکتا ہے کہ کوئی سوال مس ہو جائے یا پھر جواب ادھر ادھر ہو جائے آپ ایک ایک کر کے مجھ سے سوال پوچھئے میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دوں گا لینچرین نے کہا وانجی میں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم اس مسٹر جانگ فینگ میان کے بیٹے کو کیوں اٹھا کر لائے ہو وانجی نے کہا میں اسے اٹھا کر لائے ہوں کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں اور اسے میریج کرنا چاہتا ہوں اس لئے میں اسے اٹھا کر لائے ہوں لینچرین نے کہا تمہیں پوری دنیا میں میریج کرنے کے لئے اس جانگ فینگ میان کا بیٹا ہی ملا تھا پانجی اسے چپ چپ گھر سے بہر نکالو اور میرے حوالے کرو تاکہ میں اسے اس کے گھر پہنچا دوں پانجی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا انکل کیونکہ میں اسے پیار کرتا ہوں اور میں اسے ایسے ہی نہیں جانے دے سکتا اور نہ ہی میں یہاں سے کہیں جاؤں گا اور نہ ہی میں اسے کہیں پر بھیجوں گا اور رہی پولیس کی بات تو اسے آپ سمع لیں گے میں نہیں یہاں پر کوئی پولیس نہیں آنی چاہیے چرین جو بانجی کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا اس میں اسے وغاپت نجر آ رہی تھی گصہ نجر آ رہا تھا چرین نے کہا بانجی اس کا مطلب تم مجھے بلیک میل کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو بانجی نے کہا نہیں انکل میں آپ کو بلیک میل نہیں کر رہا ہوں چرین نے کہا بانجی تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور تمہاری جبان کچھ اور کہہ رہی ہے بانجی نے کہا انکل جو آپ کو سمجھ رہا ہے سمجھ لیجئے لیکن ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھئے میں بین کو یہاں سے کہیں بھی نہیں بھیجوں گا چرین نے کہا بانجی میں تم سے بحث نہیں کر رہا ہوں اس لڑکے کو میرے حوالے کرو اور اسے یہاں سے چپ چپ جانے دو تم نہیں جانتے باتیں کتنی بگڑ سکتی ہیں بانجی نے کہا کیا بگڑ سکتا ہے انکل مجھے بتائیے آخر کیا بگڑ سکتا ہے آخر آپ کو اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے انکل چرین نے کہا بانجی بانجی نے کہا انکل ڈرئیے مت میں آپ کے مجھ پر دیئے ہوئے الجاموں کو آپ کے سر باپس نہیں دوں گا جو آپ نے میرے سر لگا دیئے ہیں ان الجاموں کو میں نے اپنا مان لیا ہے تو اس لئے آپ کو ڈرنے کی ضرورتی نہیں ہے اور جو ہوا ہے وہیں میں نے کیا ہے اس کے لئے بھی آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے لیکن آپ کو اس کے لئے ضرور ڈرنا چاہیے جس کا الجام آپ نے کسی کے بھی سر پر نہیں ڈالا ہے چرین الجاموں کو آپ نے چھپا دیا ہے چرین نے کہا بانجی آخر کہنا کیا چاہتے ہو تم بانجی نے کہا انکل میں آپ سے کہنا نہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر آپ نے وین کے پیرنس کی جان کیوں لی کیا کیا تھا انہوں نے چرین جوب ایک ٹک وانجی کی طرف دیکھ رہا تھا چرین نے کہا میں نے وینگ کے پیرنس کی جان لی ہے تم کیسے کہہ سکتے ہو میں نے اس کے پیرنس کی جان لی ہے آخر کون ہے یہ وینگ وانجی نے کہا انکل پہلے میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ جیانگ فینگ میان کون ہے کیا رشتہ ہے آپ کا ان کے ساتھ چرین نے کہا وانجی میں نے پہلے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو کون ہے یہ وینگ اور تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں نے اس کے پیرنس کی جان لیا ہے؟ پانجی نے کہا اس کے پیرنس جو جیانگ فیمیان کی گھر میں ایک سرونٹ کی جوب کرتے تھے اور جن کی جان آپ نے گلتی سے لی تھی میں جاننا چاہتا ہوں آخر وہیں گلتی کیسے ہوئی؟ آپ اتنی بڑی گلتی کیسے کر سکتے ہیں؟ چرین جو ساندھ ہو چکا تھا چرین نے کہا وینگ کیا وہ ہے وی چینگ جی کا بیٹا ہے؟ تب ہی ان دونوں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی جانتے تھے میرے ڈیڈ کو کیا آپ نے جان بھوچ کر میرے ڈیڈ کی جان لی تھی؟ چرین نے وینگ کی طرف دیکھا اور کہا نہیں میں نے اس کی جان جان بھوچ کر نہیں لی تھی میں اس کی جان نہیں لینا چاہتا تھا پانجی نے کہا تو پھر کیوں لی تھی آپ نے ان کی جان؟ آخر ایسا کیا ہو گیا تھا جو آپ کو اتنی بڑی گلتی کرنی پڑی اور جیانگ فیمیان نے میرے پیرنس کی جان کیوں لی تھی جبکہ میری ماں ان کی بہن تھی چرین جو وانجی اور وینگ دونوں کی ہی طرف دیکھ رہا تھا اسے پتا چل گیا تھا کہ وہاں سب کچھ جان چکے ہیں لیکن کیول موٹے طور پر باریکی سے وہاں باتوں کو نہیں جانے ہیں وانجی نے کہا پلی جنگ کل مجھے بتاؤ آخر یہ سب کیسے ہوا کیا ہوا اور آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ چرین نے کہا وانجی ان باتوں کو چھوڑو ان باتوں سے اب تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے پس اتنی بات یاد رکھو کہ اس لڑکے کو باپس اس کے گھر بھیجو برنا بات بہت جاتا بگڑ سکتی ہے پانجی نے کہا انکل بات بگڑ چکی ہے اب اگر بات کو آپ سمحل نہ چاہتے ہیں صدھار نہ چاہتے ہیں تو ہمیں بتا دیجئے آخر آپ سب نے مل کر یہ سب کیوں کیا تھا آخر ایسا کیا ہوا تھا تم لوگوں کے بیچ میں؟ تب ہی وہاں پر سیچین آیا اور سیچین نے کہا اب اسے بتا دیجئے اب اسے بتا دیجئے اس کی لائپ کا سچ بردہ اب اس کی لائپ پوری طرح سے بکھر جائے گی جو لائپ ابھی تک آپ نے بکھیننے کی کوشش کی لیکن اس نے نہیں بکھرنے دی لیکن اب وہاں لائپ جرور بکھر جائے گی اب اسے پوری سچائی کے بارے میں بتا دیجئے آپ نے کیا 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 ہے اس کی لائپ میں پرینڈ یہاں پر ایک چھوٹا سا فیلیس فیک ہے میں اسے چھوٹا سا ہی بناوں گی اسے زیادہ بڑا نہیں بناوں گی میں کیول آپ کو بتاؤں گی اسٹوری کی طرح نہیں سناؤں گی چرینڈ جو وانچی کی طرف دیکھنے لگے تھی ان کے لئے اب وانچی کو ساری باتیں بتانا جروری ہو گیا تھا کیونکہ سچائن بھی وہاں پر آ گیا تھا باتیں جو اس کے کٹرول سے پاہ نکل چکی تھی وانچی کی آنکھوں میں وہ پہلے سے ہی گصہ بغاوت دیکھ رہا تھا اور اب اس کا بیٹا بھی وہاں پر آ گیا تھا اور ساتھ میں وین بھی وہاں پر تھا جس کے لئے سچائی جاننا بہت ضروری تھا کیونکہ چرینڈ کے لئے بتانا جروری تھا کہ کس گلتی کے قارن وین کے پیرنس کی جان گئی تھی اور آخر ایک فلیس فیک جو شروع ہو چکا تھا چینگ فینگ میان اور لین چرینڈ جو بچپن سے ہی ایک دوسرے کے دوست تھے چینگ فینگ میان جس کی فیملی میں کوئی بھی نہیں تھا کیول اس کی بہن کے سیوا لیکن لین چرینڈ کی فیملی میں اس کے پیرنس تھے اور ساتھی اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا لین چرینڈ کے پیرنس جو ایک بزنیس مین تھے لیکن ابھی ان کا بزنیس اتنا بڑا نہیں تھا ان کا نام اتنا بڑا نہیں تھا وہاں جو ابھی اپنی پہچان بنانے کی کوشش کر رہے تھے اپنا نام بنانے کی کوشش کر رہے تھے لین چرینڈ جو اس سمی کے اول بارہ سال کا تھا اور اس کا بھائی جو ابھی آٹھ سال کا تھا اور جیانگ فینگ میان جو انہی کے پاس رہتا ہے کیونکہ اس کے پیرنس اسے اپنے گھر لے کر آئے تھے وہاں جو انہیں ایک روج راستے میں مل گئے تھے دونوں بہن بھائی اور وہاں اسے اپنے گھر لے آئے تھے وہاں بھی ان کے لئے ایک بیٹے کی طرح تھا لیکن بزنیس کی اونچائی کے پاس جاتے جاتے اس کی فیملی کو بہت سارے دسمن ملے وہاں دسمن جو انہیں آگے نہیں پڑھنے دینا چاہتے تھے اور آخر ایک روج بہت دسمن جو ان کی چان لے چکے تھے اور اسی راستے پر ان کی ملاقات بین روحان کی فیملی سے ہوئی تھی بین روحان جو لینچرین اور جیانگ فینگمیان کی ہی ایج کا تھا لیکن بین روحان کے پتا جوانجو نے انہیں اچھی راہ نہیں دکھائی بہت جو انہیں غلط راہ پر لے کر گئے اس نے اپنے بیٹے کو وہاں سب چیزیں نہیں سکھائی لیکن اس نے ان دونوں کو ایک ایسا راستہ دکھایا جو انہیں غلط راستے پر لے کر گیا وہاں جو بچپن سے ہی غلط کاموں میں اتر چکے تھے لیکن لینچرین نے اپنے بیجنس کو بھی سمال کر رکھا انہوں نے اپنے بیجنس کو ایک طرف نہیں کیا وہاں بیجنس جو بین روحان کے پتا سمال رہے تھے اور اسی لیے وہاں ہمیسہ ان کی بات مانا کرتا تھا اور جس کے چلتے اس کا بیجنس تو اس کے پاس نہیں رہا لیکن وہاں اپنے کام میں پوری طرح سے نیپون ہو گیا چینگ پھینگ میان اور لینچرین جو ان کاموں میں اس طرح اتر چکے تھے کہ ہر روج مار پٹھائی کی جیسی باتیں ان کے لیے عام ہو چکی تھی لیکن اس سمیں انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کو نہیں ڈالا انہوں نے ہوسٹل میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا وہاں جو اپنے کاموں میں پوری طرح سے اتر چکے تھے انہوں نے ہر ایک کام کیا لیکن ابھی تلک انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا اور انہی راستوں پر اسے ایک روج ایک لڑکی ملی جو لڑکی اسے بہت پیار کرنے لگی تھی اور جس سے وہیں میریج بھی کرنا چاہتا تھا لیکن اسے بین روحان بہت پسند کرتا تھا اور جس کے قارن اس لڑکی سے میریج کرنا اتنا آسان نہیں تلینچرین کے لیے لیکن چینگ فینگ میان کا ساتھ پا کر اس نے اس لڑکی کے ساتھ میریج کر لی تھی اور جس کے قارن وہیں جوانچو کا دوسمن بن گیا تھا اس کا کوئی حصہ نہیں رہا تھا اس کے پیرنس کی بزنس میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہا تھا اور جس کے چلتے اس کی بھائی کی پڑھائی رکنے لگی تھی وہیں کتنا بھی کرتا لیکن اپنے بھائی کی پڑھائی کے لائق وہیں نہیں کر پا تھا کیونکہ اس نے پیسے کے دم پر اپنے بھائی کو بہت بڑے سکول میں ڈالا تھا اور اب وہیں لاشٹ ٹائم میں یہ ہے کہہ کر اپنے بھائی کو وہاں سے نہیں نکال سکتا تھا کہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے کیونکہ اس کا بھائی پڑھائی میں بہت اچھا تھا لیکن انہیں کسی کے سپورٹ کی تو جرورت تھی اس سمیں اور اسی لیے وہاں جو سپورٹ ڈھوننے لگے تھی اور ایک روج انہیں ایک سپورٹ مل بھی گئی تھی اور وہاں سپورٹ تھی میڈم یوکے پیرنس کی لینچرین کے ساتھ جس لڑکی کی میریج ہوئی تھی وہاں لڑکی جانتی تھی کہ لینچرین غلط کام کرتے ہیں لیکن وہاں انہیں کبھی نہیں روکتی تھی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کا یہی کام رہ گیا ہے مگر وہاں کبھی کبھی ان سے کہتی بھی تھی کہ آپ ایک اچھی جوب ڈھونڈ کر اس کام کو چھوڑ دیجئے اور جو چرین ہمیشہ اسے کہا کرتا تھا کہ جس روج مجھے اچھا کام مل جائے گا میں اس روج اس کام کو چھوڑ دوں گا کیونکہ وہاں پیرنس بن چکے تھے اور اُدھر یوکے پیرنس کو چینگ فرینگ مین کی محنت اور اس کی لگن کو دیکھ کر وہاں اپنی بیٹی کے لیے اسے پسند کرنے لگے تھے اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ اسے کر بھی دیا تھا اور ایک روج یہاں میریج ہو بھی چکی تھی لیکن میریج کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا جیانگ فرینگ مین کے لیے نہیں لینڈ چرین کے لیے جیانگ فرینگ مین جو لینڈ چرین سے اپنا پلہ جھاڑنے لگا تھا کیونکہ وہاں پوری طرح سے اس کام کو چھوڑنا چاہتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ چرین کے ساتھ رہ کر وہ اس کام کو نہیں چھوڑ پائے گا جبکہ چرین کو لگتا تھا کہ اگر جیانگ فرینگ مین اس کا ساتھ دے گا تو وہ اس کام کو چھوڑ کر ایک نیک انسان کی طرح اپنی لائب بتائے گا لیکن جیانگ فرینگ مین جنہوں نے اسے جوب سے نکلوا دیا لینڈ چرین جو وہاں سے جوب چھوڑ کر جا چکے تھے لیکن اب ان کے پاس ایک ہی راستہ بچا تھا کہ یا تو وہاں اپنے پرانے کام میں باپس چلے جائیں یا پھر اپنا بزنس باپس لیں لیکن اپنا بزنس لینا اتنا آسان نہیں تھا انہیں بین روحان سے لڑنا پڑے گا بین روحان کے پیرنس سے لڑنا پڑے گا جب جا کر اسے اپنا بزنس ملے گا اور یہ وہاں اکیلا نہیں کر سکتا اور اسی لئے انہوں نے اپنے بھائی کو باپس لانے کی سوچی ان کا بھائی جو 20 سال کا ہو چکا ہے جو کابی بڑی پڑھائی بھی پڑھ چکا ہے وہاں جو سوچتے تھے کہ سائد ان کا بھائی انہیں آگے بڑھنے میں ان کی ہیلپ کرے گا لیکن چیزیں بہت بگڑ چکی تھی پتہ نہیں کب انہیں ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور وہاں جو اس لڑکی سے میریج کی چھت پکڑ کر بیٹھ گئی اور وہاں لڑکی کوئی اور نہیں چھیانگ فینگمیان کی بہن تھی اور جن باتوں نے لینچرین کی باتوں کو اور زیادہ بگاڑ دیا اور آخر ان کے چھوٹے بھائی نے بزنیس میں تو ان کا ہاتھ نہیں بڑھایا لیکن دوسمنی میں ان کا ہاتھ جرور بڑھا دیا بہہ جو ایک روج چیانگ فینگمیان کی بہن کو لے کر وہاں سے چلے گئے کسی کو بھی نہیں پتا بہہ اسے لے کر کہاں پر چلے گئے اور ان سب چیزوں کا بدلہ لینے کے لیے چیانگ فینگمیان نے وین روحان کے ساتھ دوستی کی وین روحان جو ایک بزنیس مین ہے اور اس سمیں چیانگ فینگمیان بھی بہت بڑے بزنیس مین بن چکے تھے کیونکہ یو ان کی ایک لوتی بیٹی تھی بس ان کے ایک بھائی ہے وہ بھی اس کے انکل کا لڑکا ہے یو جو ان کی ایک لوتی بیٹی تھی اور اس لیے انہوں نے چیانگ فینگمیان کو سارا بزنیس سوف دیا تھا چرین جو اپنے بھائی کو ڈھوننے میں سمیں بیعث کر رہے تھے لیکن چیانگ فینگمیان جو دوسمنی نکالنے میں اپنا سمیں بیست کر رہا تھا اور جس کے چلتے اس نے وینڈوہان کی دوستی کی اور وینڈوہان کی دوستی نے آخر اپنا ریجلٹ دکھا ہی دیا انہوں نے لینڈ چرین کی وائف یعنی سچین کی ماں کی جان لے لی وہ سچین کی بھی جان لے لیتے اگر سچین اس سمیں گھر پر ہوتا چرین جو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کی فیملی کے ساتھ کیا ہوا ہے کس نے کیا ہے لیکن ابھی ان کے لیے لڑنا ضروری نہیں تھا کیونکہ ان کے لیے ان کا بیبی ضروری تھا جو اس سمیں اکیلا رہ گیا تھا وہ اسے اکیلا چھوڑ کر کس کس سے لڑتے اور اسی لیے وہ اسے لے کر وہاں سے نکل چکے تھے اس دنیا کو چھوڑ کر جس دنیا میں وہاں ایک برے انسان تھے وہاں سے بہت دور نکل چکے تھے اور وہاں دوری جو انہیں ان کے بھائی تک لے گئی تھی ان کا بھائی جو ایک بلیج میں رہتا ہے اور بہت جلد ان کے گھر میں ایک بیبی آنے والا ہے چرین جو اپنے بھائی سے بہت زیادہ ناراض تھے لیکن وہاں اس سے زیادہ ناراض نہیں رہ پائے کیونکہ وہاں اس لڑکی کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں اس لڑکی کو بھی انہوں نے بچپن سے دیکھا ہے اس لیے وہاں اس سے زیادہ ناراض نہیں رہ پائے اور وہاں جو اپنی فیملی بنا کر ایک ہائپی لائف جینے کے لیے تیار تھے لیکن چرین کی ملاقات وہاں پر ایک بہت خوبصورت بہت پیارے سے کپل سے بھی ہوئی جو وی چینگ جی اور چینگ سے سیرن تھے جن کے ایک گھر میں اس کا بھائی رینٹ پر رہتا تھا ان دونوں کی میریج ہو گئی تھی لیکن ان دونوں کے بیچ میں ابھی ہس بین وائپ والا رشتہ نہیں تھا کیونکہ وہاں ابھی پڑھائی کر رہے تھے اور انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کی پڑھائی پوری ہونے کے بعد وہاں ایک دوسرے کے بیچ میں وہاں رشتہ بنائیں گے چرین جوب سیچین کے ساتھ وہاں پر رہنے لگے تھے وہاں پر وہاں بیلج میں ہی کھیتی کرنے لگے تھے اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہنے لگے تھے وہاں جو دنیا کو بھول گئے تھے جس دنیا سے وہاں آئے تھے جس دنیا نے ان کی وائپ کو ان سے چھین لیا ہے اور دوسری دنیا سے بے فکر ہو کر انہوں نے اس دنیا میں پورے تین سال بتا دیئے یہ ہے تین سال جو ان کے بہت خوبصورت رہے پانجی جو تین سال کا ہو چکا ہے اور ادھر وی چینگ جی اور چینگ سے سیرن کی بھی پڑھائی پوری ہو چکی ہے اور وہاں دونوں جو ہسوین وائپ کے رشتے میں آ چکے ہیں اور ان کی لائپ میں بھی ایک بیبی کی خوشکبری آنے والی ہے لیکن یہ ہے خوشکبری جو انہیں اس فیملی سے دول لے جانے والی تھی کیونکہ بی چینگ جی کے پیرنس انہیں واپس بلانا چاہتے تھے کیونکہ وہاں ان کی دیکھوال کرنا چاہتے تھے چینگ سے سیرن کی پوری طرح سے دیکھوال کرنا چاہتے تھے تاکہ وہاں اور اس کا آنے والا بیبی سوست رہے اور اسی لئے انہیں وہاں سے جانا پڑا وہاں جو وہاں سے جا چکے تھے لیکن اس گھر کو وہاں انہیں ہی سوپ گئے تھے کہ آپ لوگ اس کی دیکھوال کرنا بی بی کے برد کے بعد ہم یہاں پر باپس آئیں گے بی چینگ جی کے پیرنس جو میڈم یوکے پیرنس کے اوپس میں ہی کام کرتے ہیں وہاں دونوں ہی ورکنگ پرسن ہیں اور وہاں دونوں ہی اس اوپس میں کام کرتے ہیں وہاں جو بی چینگ جی کو ایک بڑے سہر میں پڑھنے بھیجنا چاہتے تھے لیکن بی چینگ جی نے جھت پکڑ لی تھی کہ وہاں پہی پر اپنی پڑھائی پوری کریں گے جہاں پر ان کے پتا کی پڑھائی پوری ہوئی ہے اور اسی لئے وہاں بی بلیج میں جا کر پڑھائی کر رہے تھے بی چینگ جی کے پیرنس جو میڈم یوکے پیرنس کے بہتی جادہ کلوش تھے کیونکہ وہاں کام میں بہت اچھے اور ایماندار انسان تھے اور جس کے چلتے وہاں ان کے گھر میں فنکسن میں بھی آیا کرتے تھے اور یہ چیزیں جو کبھی بھی نہیں بدلی یوں بھی ہمیزہ انہیں اپنے یہاں پر ہر فنکسن میں بلائیا کرتی تھی اور آج آج یان لی کا دسوہ جینم دن ہے اور ادھر یوکو وینگ کے آنے کی بھی خوزکبری سننے کو ملی تھی اور وہاں چاہتی تھی کہ وہاں فیملی اس کے ہاں فنکسن میں آئے وہاں وینگ کو دیکھنا چاہتی تھی اور آخر بھی چینگ جی اور چینگ سے سیرن جو پہلی بار جیانگ مینسن میں پہنچ چکے تھے اس بات سے بے کور کہ آج ان کا جیانگ مینسن میں جانا ان کی لائپ کو پوری طرح سے بدلنے والا ہے چینگ فینگ میان جو وی چینگ جی سے باتے کر رہے تھے اور ان سے باتے کر کے انہیں پتا چلا تھا کہ ان کا مائنڈ بزنس کو لے کر بہت اچھا ہے اور جس کے چلتے چینگ فینگ میان نے وی چینگ جی کو اپنے سیکرٹری بننے کا اوپر دیا بہے جو سیکرٹری نہیں بننا چاہتے تھے کیونکہ بہے اپنے بلیج میں باپا جانا چاہتے تھے کیونکہ انہوں نے وہاں پر ایک گھر لیا ہوا ہے اور ان کی بائپ کو وہاں پر رہنا اچھا لگتا ہے مگر اپنے پیرنس کے دواب کے کارن انہوں نے وہاں پر رہنا سویکر کر لیا اور آخر وہاں پر رہنے لگے تھے لیکن ابھی انہیں وہاں پر رہتے ہوئے زیادہ سمیں نہیں بیتا تھا اور ایک حادثے میں وہاں اپنے پیرنس کو کھو بیٹھے تھے اور اب ان کے لئے وہاں پر رہنا مجبوری بن گیا تھا اور وہاں جو اپنے کام پر پورا فوکس لگانے لگے تھے اور ادھر میڈمی اور چینگ سے سیرن کی فرنسپ کابی اچھی ہو چکی تھی لیکن چینگ سے سیرن اور وی چینگ جی نہیں جانتے تھے کہ ان کی یہ دوستی ایک بہت بڑی دسمنی کو ہوا دینے والی ہے وہاں دسمنی جو سمیں رہتے دب چکی تھی لیکن اب وہاں بھڑک چکی ہے کیونکہ چینگ سے سیرن کے قارن چینگ فینگمین کو پتا چل گیا تھا کی ان کی بہن کہاں پر رہ رہی ہے اور آخر وہاں جو وہاں پر پہنچ چکے تھے اپنی بہن کو باپس لانے کے لیے لیکن وہاں باپس نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی وہاں پر ایک اپنی فیملی ہے اور جسے وہاں بہت پیار کرتی ہے اس کی فیملی میں کیول وان جی ہی نہیں ہے پیار کرنے کے لیے وہاں سیچین سے بھی بہت پیار کرتی ہے لیکن وہاں جو جبر جستی اسے چینگ مینسن میں باپس لے آئے تھے اس کی پوری فیملی کو وہیں پر چھوڑ کر وہ جو اس سمیں گھر میں اکیلی تھی کیول بانجی ہی اس کے ساتھ تھا اور بانجی کو وہیں وہیں پر چھوڑ آیا تھا بانجی جو اپنی ماں کے ہاتھ کو پکڑ رہا تھا لیکن جہنگ فینگویاں نے اسے دور دھکیلتے ہوئے اپنی بہن کو لیا اور وہاں سے چلا آیا بانجی جسے نہیں پتا وہیں کون انسان تھا جو اس کی ماں کو اپنے ساتھ لے کر گیا ہے لیکن وہ اتنا جرور بتا سکتا تھا کہ ماں اسے بار بار بھائی کہہ رہی تھی ماں اسے کہہ رہی تھی بھائی مجھے چھوڑ دو مجھے یہی پر رہنا ہے اور چرینجو سمجھ چکے تھے کہ آخر وہاں انسان کون ہوگا جو اسے یہاں سے لے کر گیا ہے اور چرینجو وہاں پر پہنچ چکے تھے چیانگ مینسن میں اور بہتی سیدھے طریقے سے وہاں جو بلکل بھی ہے سوچ کر نہیں گئے تھے کی بہت زیادہ بگڑ جائے گی وہاں جو کیول اپنی فیملی کی خوشیاں لینے کے لیے وہاں پر گئے تھے اور چیانگ فیملیان سے منتیں کرنے کے لیے گئے تھے کہ پلیج اب اس رستے کو سویکار کر لو اور اسے باپس بیٹھو کیونکہ اب اس کی اپنی ایک فیملی ہے اس کی فیملی میں اس کا ایک بچہ ہے لیکن چیانگ فیملیان کے لیے یہ بات اس کے ایگو پر تھی کہ جس انسان کو وہاں اپنے اپس سے چوب سے نکال چکا تھا جس انسان کو وہاں اپنی لائپ میں کوئی جگہ ہی نہیں دینا چاہتا تھا اس انسان کے ساتھ اس کی بہن نے رشتہ جوڑا چلی انہیں کہا فیملیان یہ ہے مت بھولو کبھی تم بھی اسی راستے پر تھے ہم دونوں اس راستے پر ایک ساتھ چلے ہیں ہاں سچ ہے کہ تم نے ایک اچھے راستے کو چل لیا ہے تمہیں ایک اچھا راستہ مل گیا ہے اور تم اس راستے پر بڑھ رہے ہو یہ ہے تمہیں اچھا ہے تو پھر اس راستے کو اس طرح مت چھوڑو تم اچھا ہی کی راستے پر چل رہے ہو تو اچھے بن کر رہو برے مت بنو اپنی بہن کی خوشیوں کو اس طرح برواد مت کرو چینگ فینگ میان ساتھ اس بات کو سمجھ بھی جاتے لیکن کوئی تھا جو اس بات کو ہوا دے جا رہا تھا اور وہاں انسان تھا بہن روحان جو وہاں نہیں چاہتا تھا کہ یہ سب چیزیں صدرے کیونکہ وہاں تو لینچرین سے بدلہ لینا چاہتا تھا وہاں بدلہ لینا چاہتا تھا اس بات کا کی جس لڑکی سے اس نے پیار کیا تھا اس لڑکی سے لینچرین نے میریج کر لی تھی اور ادھر یوں جو جو جیانگ فینگ میان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھی کہ اس لڑکی کو واپس جانے دو وہاں اپنی فیملی میں ہیپی ہے اب کوئس کی لائپ میں دکھر اندازی نہیں کرنی چاہیے ہر کسی کو اپنی لائپ جینے کا حق ہے بہن جو جیانگ فینگ میان کو چھوڑ کر اپنے ہزبین کے ساتھ جانے کیلئے تیار تھی وہاں جو چرین سے کہہ چکی تھی اب چلیے بھائی ہم یہاں سے چلنے کیلئے تیار ہیں لیکن جیانگ فینگ میان نے انہیں وہاں سے نہیں جانے دیا بہجو ان پر گولی چلا چکا تھا گین چرین جو وہاں پر اپنی خوسیا لینے کیلئے آئے تھے لیکن ایک ہی پل میں سب کچھ کھو بیٹھے تھے ان کے پاس سمیٹنے کیلئے بھی کچھ نہیں بچا تھا کیونکہ وہاں گولی جو ایک ہی پل میں ان دونوں کی سانسے لے کر جا چکی تھی اور چرین کے جکموں پر سب سے زیادہ نمک تو وہاں وین روحان چھڑک چکا تھا کیونکہ اس نے اپنے گاڑ سے کہا تھا ان دونوں بوڈیوں کو اٹھا اور یہاں سے دور لے جا کر فینگ دو بہجو انہیں وہاں سے لے جا چکے تھے اور چرین جو کچھ بھی نہیں کر پایا اور چیانگ فینگ میان نے کہا چرین اگر دو اور جانوں کی سلامتی چاہتے ہو تو چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ اور بھول جاؤ کہ یہاں پر کچھ ہوا تھا کیونکہ یہاں پر کیول تم نے ہی نہیں میں نے بھی کچھ گھویا ہے اس لئے بھول جاؤ کہ یہاں پر کچھ ہوا ہے اور جا کر اپنی فیملی کو سمالو چرین نے کہا فیملی میرے پاس کونسی فیملی چھوڑی ہے تم نے اب رہا ہی کیا ہے میرے پاس جانتے ہو فینگ میان ایک روج میرے پتا تمہیں لے کر آئے تھے اور میں نے تمہیں اپنی فیملی بنایا تھا اپنی فیملی میں سامل کیا تھا اور آج آج تم نے میری ساری فیملی مجھ سے چھیل لیا جبکہ اس فیملی کا حصہ ایک حصہ تمہارا بھی تھا چینگ فینگ میان نے کہا میرا کوئی حصہ نہیں تھا اگر وہ میرا حصہ ہوتا تو مجھے اتنے سارا درد نہیں دیتا چرین نے کہا کیا درد دیا ہے اس نے تمہیں اس نے اپنی مرجی سے اپنی لائب بیتانی چاہی تم بھی تو اپنی مرجی سے اپنی لائب بیتا رہے تھے چینگ فینگ میان کھڑا ہوا اور چینگ فینگ میان نے کہا اب تم یہاں سے چاہ رہے ہو یا پھر جو بچی ہوئی فیملی ہے اسے بھی میں اسی طرح سے ختم کر دوں تم کیا چاہتے ہو ابھی تو اس فیملی میں میرا ایک اور حصہ بچا ہوا ہے اور میں جب جاؤں اس حصے کو ختم کر سکتا ہوں چینگ نے کہا نہیں تم اس حصے کو ختم نہیں کر سکتے کیونکہ میں اس حصے کو ختم ہونے ہی نہیں دوں گا کیونکہ میں اس حصے کو اتنا مجبوت حصہ بناوں گا کہ تم ہی کیا یہ پوری دنیا اس کے نام سے ڈرے گی اور دیکھنا جس بزنس کو آج تم لے کر بیٹھے ہوئے ہو میں ایک رو جس بزنس کو بھی چلاوں گا اور اس نام کو بھی چلاوں گا جو نام کبھی تمہاری میری دوستی نے ہم دونوں کو دیا تھا جرین جو یہ کہہ کر وہاں سے چلے آئے تھے لیکن یہ سب کہنے سے ان کا دھرد ہلکا نہیں ہونے والا تھا کیونکہ ان کے سامنے دو اناد بچے تھے جنہوں نے اپنی ماں کو کھو دیا ہے اور وانجی وانجی نے تو اپنے پیرنس کو ہی کھو دیا ہے اور وہے اسے کیا کہیں کہ جس انسان نے اس کے پیرنس کی جان لی ہے وہے بھی اس کا کوئی لگتا ہے جن کا غصہ ساندھ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا وہے جب بھی وانجی اور سچان کو دیکھتے تو ان کا غصہ اور بھی زیادہ بڑھتا کہ آج اس کی پوری فیملی کو اس نے ختم کیا ہے اور جس کے چلتے ایک روچ وہے کچھ کرنے کا ہی سوچ کر نکل چکے تھے وہے جو ایک گاڑی لے کر نکل چکے تھے پارک میں میڈم یو جو اپنے بچوں کو لے کر آتی ہے چرین جو پارک میں کھیلتے ہوئے جنگ فینگ مین کے بچوں کو دیکھ رہا تھا لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ گاڑی میں کون بیٹھا ہوا ہے بہے کیول یہ جان پا رہا تھا کہ گاڑی میں کپل کی آواز آ رہی ہے ایک مین کی آواز ہے اور ایک لیڈیز کی آواز ہے اسے نہیں پتا تھا کہ اس گاڑی میں اسے میں چینگ فینگ میان اور میڈم یو نہیں بیٹھے ہوئے تھے اس گاڑی میں چینگ سے سیرن اور وی چینگ جی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ وہی ان بچوں کو گھومانے کے لیے وہاں پر آئے تھے لیکن وینگ چھوٹا تھا اسی لیے بہے گاڑی میں ہی بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ اسے دھونپ لگ رہی تھی اور وہاں جو بینہ کچھ سوچے سمجھے اس گاڑی میں ٹکر مار چکے تھے اور وہاں بھی اتنی چورجست کی ان کی بھی گاڑی ٹوٹ چکی تھی اور ساتھ میں بہے گاڑی تو پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی اور جس میں بیٹھے ہوئے دونوں سکس اپنی جان گوا چکے تھے لیکن وینگ کو کچھ نہیں ہوا تھا بہے جو ابھی ٹھیک تھا فرینڈ یہاں پر ہمارا فلیس فیک ختم ہوتا ہے چرین نے وانجی اور وینگ کی طرف دیکھا اور کہا میں نے جان بوچھ کر وینگ کے پیرنس کی جان نہیں لی تھی بہے تو میرے لیے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح تھے پھر میں ان کی جان کیسے لے سکتا تھا میں نے تو اس چانگ فینگ میان کی جان لینے کیلئے سب کیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کے بدلے میں کسی نردوس کی جان لے بیٹھا ہوں پانچی، سچین اور وینگ جو چرین کی طرف دیکھ رہے تھے وہ انہیں کیا کہیں وہ ایک دوسی ہیں یا پھر وہ نردوس ہیں وہ انہیں کچھ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے اس سپر میں پانچی جو سوچ رہا تھا انہوں نے بہت کچھ کھویا ہے اس سپر میں انہوں نے مجھے بہت شٹرونگ بنایا ہے بھلے ہی میرے سر پہ بہت سارے گناہوں کو انہوں نے ڈال دیا ہے لیکن میں نے ایک بھی گناہ نہیں کیا ہے اور انہوں نے مجھے کبھی مجبوری بھی نہیں کیا ہے کچھ کی جان لینے کے لیے بہت کیول اس مرڈر کا علجہ میرے سر پر لگایا کرتے تھے لیکن انہوں نے کبھی مجھے جان لینے کے لیے نہیں کہا چرین نے کہا بانجی میں جانتا ہوں تو مجھے دوست دینے والے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیوں کیا تمہیں کیوں کریمنل بنایا بانجی نے کہا نہیں انکل میں آپ پر کوئی دوست نہیں دینے والا ہوں کیونکہ آپ کی ان ساری باتوں میں آپ کا پوائنٹ سمجھ چکا ہوں لیکن اس سب باتوں میں میں یہ بھی سمجھ چکا ہوں کہ جانگ فینگ میان بالکل بھی اچھا انسان نہیں ہے اور اسے اس دنیا میں جینے کا حق بھی نہیں ہے بینگ نے کہا نہیں لانوان جی آپ میرے ڈیڈ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے بانجی نے کہا بینگ ان کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوں میں اپنی سجے اور اپنے گھگا کے بارے میں سوچ رہا ہوں اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان دونوں کا کیا ہوگا بانجی نے کہا بینگ وہی ہوگا جو ہم دونوں کا ہوا ہے ہم دونوں نے بھی تو اپنے پیرنس کو کھویا ہے تو کیا ہم دونوں جندہ نہیں ہے بینگ جو بانجی کی طرف دیکھ رہا تھا بہ کیا کہے بانجی سے تو چلیے فرینڈ آج کا پارٹ میں ہی پر ختم کرتی ہوں آج کا پارٹ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ بوکس میں جرور لکھ کے بتائیں تو ملتے ہیں اس کے نیشٹ پارٹ کے ساتھ اب تک کیلئے بائے